ہیلو گائز ویلکم ٹو میچ چینلل سٹوک فنڈا ہے سٹوک فنڈا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیٹیل انفا کے بارے میں جیٹیل انفا کا پرائیس چل رہا ہے ایک روپہ پینتیس پیسے اور اس میں دیکھتے ہم ایک مہنے پہلے اس کا پرائیس تھا تقریباً ایک روپہ دس پیسے وہاں سے شیئر میں تیزی آ چکی ہے اور اب یہ شیئر جو ہے اوپر بھاگ رہا ہے یہ اپر سرکٹ پر چل رہا ہے شیئر اور اس کی لانگ ٹرم کا چار اور اس کی چار پیسے ایک کیروں کو کیا دیکھ رہا ہے چار روپے 0 سن سے شیئر ایک روپے کے آج پاس پہنچ گیا تھا اور یہاں پر دیکھیں گے ایک ٹرم پھر قریباً پہ روپیس پیسے سے ایک ایس روپیس پیسے پیس ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے imperative پانچ سال کے چارٹ میں سیونٹی سیون پرسن کا نقصان ہے پانچ سال کے چارٹ میں اور اس کا دیکھتے ہیں میکسیم چارٹ میکسیم چارٹ میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے یہاں پہ دو ہزار سات میں اس کا پرائز تھا ایک سو روپے تو ابھی یہ شیئر پینی شیئر ہو چکا ہے اس میں کھونے کو کچھ نہیں ہے اور پانے کو کچھ مل سکتا ہے اگر آپ اس میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو سو سمجھ کے انویس کریں اس میں آپ کے ایک روپے تیس پیسے کے آپ کے دس روپے بھی بن سکتے ہیں اور ایک روپے تیس پیسے کے آپ کے دس پیسے بھی بن سکتے ہیں دوستہ ہم دیکھتے ہیں جیٹیل کمپنی کرتی کیا ہے جیٹیل کمپنی جو ہے اس کے بڑے بڑے ٹاورز ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹاورز جو یوز ہوتے ہیں یہ ٹیلیٹ کمپنی یوز کرتی ہیں یہ اپنے سیگنلز کو وہاں پہ سیٹ کرنے کے لیے جتنے بڑے بے ٹاور سے ان کے ایکپنٹ لگے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے لوگوں کے گھروں تک آفیس تک سگرل پہنچ سکیں تو یہ ٹاور انفرسٹرکچر جو ہے اسے جی ٹی ایل دیتی ہے ساری ٹیلی کم کمپنیز کو جو کہ انڈیا موجود ہے 26,000 ٹیلی کم ٹاور سے کمپنی کے پاس 22 ٹیلی کم سرکلز ہیں 5,000 ہیپی ٹیمیٹس ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ میں اور 70,000,000 سبسکائبر ہیں جو کی ٹاور کے وجہ سے جڑے ہوئے کمپنی کے ساتھ میں اور کمپنی کو 35 اوارڈ مل چکے ہیں ابھی تک اور ایرٹیل, بی ایس اینل, جیو, ٹاٹا کمیونکیشن اور ووڈا فور انڈیا یہ سارے کسٹمر ہیں یہ پانچ ہی کسٹمر ہیں جو انڈیا میں جو کی کام کر رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ میں آپ نے نام سنا ہوگا جیسے جیٹل انفرا ہے ویسے انڈوس تاور ہے آئی ٹی آئی ہے اور شام ٹیلی کوم ہے تو یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ ٹاورز لگاتی ہیں اور ٹاورز پہ جو ان کے جو ایکیوبنٹ لگتے ہیں وہ ایکیوبنٹ لگانے کا اور اس کی اینرڈی سپلائی کا رینڈ لیتی ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں جیسے ووڈا فور آئیڈیا ہو گیا ایرٹیل ہو گیا ایرٹیل ہو گیا تو مین جیٹل کا جو بزنس ہے وہ ٹاورز لگانے کا ہے ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے کیونکہ کوئی بھی نئی کمپنی جب 5G میں آئے گی تو اس کمپنی کو انفراسٹرکٹر چاہیے ہوگا ٹاور چاہیے ہوگے اپنی دیوائس لگانے کے لیے اور سیگنٹ کو کیس کرنے کے لیے تو یہ جو جیٹل ہے اس کو یوز کرے گی کمپنی یا تو ادانی یا پھر ریلائنس ابھی جو نیوز ہے میرے پاس وہ نیوز ہے ریلائنس کی ریلائنس جیو پارٹنرشپ کرنے جارے ہیں اس کمپنی کے ساتھ میں اور اس کمپنی جو ٹاور ہے انفراسٹرکچر ہے اس کو یوز کرنے والا ہے تاکہ آنے والا ٹائم میں ریلائنس کو زیادہ فائدہ ہو سکے اور ایز ایک کمپیٹیٹر ریلائنس کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے بھارتی ایٹل وڈا فون آئی ڈے ڈوب چکا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو تو دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ نیوز ہے اس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے ریلائنس انفرٹیل دہ موبائل ٹاور آم آف ریلائنس کمپیٹیٹر ایز ایگریٹ ٹو مرڈ ایٹ سفٹی تھاوزن ٹاور پورٹفولیو ویڈ دیٹیل انفرسٹرکس لیمیٹیڈ جی ٹیل کے ساتھ میں یہ لوگ ڈیل کرنے والے ہیں جو کی ڈیل ہونے والی ہے انڈین روپیز پانچ سو بلین روپیز کی یہ پانچ سو بلین کی ڈیل کیا ہوگی اس میں ایکو جسن کیسے ہوگا جی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ریلائنس جو کیا کرنے جاریس کمپنی کی ساتھ میں وائل دہ ریزلٹنگ ٹاور کمپنی ویل بی انڈیپینڈنڈ آف اینی ٹیلی کو آپریٹر ریلائنس کممیونکیشن چیرمن انڈی لمبانی اس ایکسپیکٹی ٹو ٹو ٹیک کے پرسنل ٹونٹی فائی پرسن اسٹیک ان جی ٹی ایل ٹونٹی فائی پرسن کا اسٹیک جی ٹی ایل میں لینے والا ہے یہ ہے ریلائنس ریلائنس کی جیو کمپنی کا اس کے ساتھ میں مرزر ہونے والا ہے اور اس مرزر ہونے کے لیے تقریبا تین سے چار مہنے تقریبا نومبر تک اس کا ایکسپیکٹیشن ہے کہ مرزر ہو جائے گا اگر سب کچھ ڈیل ٹھیک تھا گرہی تو تو بات کریں اگر کمپنی کے پرفومنس کے بارے میں تو کمپنی کے پرفومنس بہت ہی خراب ہے سترہ سو چارکوڑ کا مارکٹ کیپ ہے ایک روپے پینتیس پیسے پرائیس چل رہا ہے بک ویلیو چل رہا ہے نیگیٹیو مائنس ٹو پائنٹ ون سیون بک ویلیو بلکل نیگیٹیو ہے تو کمپنی کی ویلیوشن تو بلکل نیگیٹیو ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کمپنی has low interest coverage ratio the company has delivered 8.5% last 5 years نیگیٹیو پروفٹ دیا ہے یعنی نقصان دیا ہے پرموٹر کے ہولڈنگ 3.33% ہے جس کمپنی میں پرموٹر کے ہولڈنگ 3% ہے تو اس کمپنی میں فیوچر ہی کیا کیا ہی دیکھ سکتے ہو آپ اور کنٹیجن لائبلٹیز ہے 1487 کروڑ کی لائبلٹی ہے کمپنی کے اوپر کمپنی کرجا مکت نہیں ہے کمپنی کرجا یوکت یعنی کی کمپنی کے اوپر بہت زیادہ کرجا ہے اور پرموٹر نے جو اس کی ہولڈنگ ہے 3.3% اس کو بھی پلیج کر رکھا یعنی اس کو بھی گروی کر رکھا ہے اور اس پہ بھی کمپنی نے کرجا اٹھا رکھا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی کمپنی کے پروفٹ یہ پروفٹ میں آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ کمپنی کی سیلز دگری آپ کو یہاں پہ سیلز تقریباً سیم ہے 360, 350, 370 ٹھیک ہے یہاں پہ آپر اوپرٹنگ پروفٹ دیکھتے ہیں آپر اوپرٹنگ پروفٹ میں یہاں پہ اس میں بھی کچھ اتنا کچھ خاص نہیں ہے اور آپر اوپرٹنگ مارجن دیکھتے ہیں مارجن بھی سیم ہے اور ادر انکم میں دیکھتے ہیں ادر انکم میں آپ کو یہاں پہ نیگیٹیو دیکھیں گے 657 کروڑ मائنس 300 کروڑ اور کمپنی انٹرسٹ بہت بہت بھر کم انٹرسٹ دے رہی ہے یہاں پہ دیکھو آپ 150 کروڑ 150 کروڑ 150 کروڑ 130 کروڑ تو یہ کمپنی جو ہے کرجے پہ انٹرسٹ دے رہی ہے یعنی کمپنی میں کرجا بہت ہے کمپنی کے انکم بہت کم ہے یہاں پہ دیکھو آپ کمپنی کے انکم کتنی اوپرٹنگ پروفٹ کتنا ہے یہاں پہ 118 کروڑ اور کمپنی کا انٹرسٹ کتا ہے 187 کروڑ کمپنی جو پروفٹ کماری ہے اس سے زیادہ کمپنی کو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے اور کمپنی کے خرچے جو ہے بہت زیادہ ہیں اور اس کا دیکھتے ہم پروموٹرز کی حصہ داری کتنی ہے ہاں کرجہ دیکھتے ہیں اس میں اس میں دیکھو آپ کرجہ کمپنی کا کتنا ہے بہت زیادہ کرجہ کمپنی کے اوپر ایسی کمپنی کو دور رہنا چاہیے میرے ساپ سے اگر آپ تھوڑا بہت پیسے لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن میرے ساپ میں تو کمپنی پر دعو نہیں کھلنا چیز جوئے جیسا ہو جائے گا اگر آپ اس کمپنی پیسے لگائیں گے تو یہ کمپنی میرے ساپ سے تو بلکل بھی بیکار کمپنی ہے اور اس میں آپ دیکھو آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے پروموٹرز کی حصہ کتنی اس میں 3.33% یہ بھی ہے 3.33% ہے اس کو بھی کمپنی نے شیئرز کو گر بھی کر کے پیسے لی ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات ایف آئیس ایف آئیس نے کیا کر رکھا ہے جون میں یہ دیکھو ایف آئیس نے سارا عمال بیج دیا جون میں 0.12% ہے ایف آئیس کے پاس اور مارچ میں کتنا تھا 1.38 اس کے پر کتنا تھا 1.90 تو اس میں کون فسر آئیس میں اس میں کون فسر آئیس اس میں فسر ہے ڈی آئیس ڈی آئیس کبھی نہیں فسر آئیس کو پتا ہے ڈی آئیس نے جو ہے اس کمپنی سے شیئرز لیا ہوئے ہیں اور شیئرز کے اگنس میں کمپنی کو جو ہے لون دیا ہوگا اس کے اواز میں کمپنی سے شیئرز لیا ہوئے ہیں تو آئی تنک ڈی آئیس بھی فسر چکے ہیں اس میں اور سب سے بڑا جو ہمارا عام پبلک ہے وہ سب سے یادہ فسر آئیس شیئرز میں دیکھو آپ 27% اٹھائیس پرسند تیس پرسند بتیس پرسند یہاں پہ دیکھو انکریز ہو رہا ہے یہ پینی شیئرز کے چکر میں لوگ اس پر پیسے ڈالتے ہیں اور یہ برباد ہوتے ہیں دیکھو آپ آخر تک آرتے آتے ہیں 50.22% ہو گیا اور ابھی بھی آپ دیکھو شیئرز میں جو ہے تیزی ہو رہی ہے چار دن پاس دن سے اپر سکر لگ رہا ہے یہ اپر سکر کب لوگر سکر بن جائے گا یہ آپ کو بھی نہیں بتا تو اس کو لے لیتے ہیں ملٹی بیگر بن جائے گا تو آپ اگر ملٹی بیگر کے چکر میں اگر آپ شیئر لے رہے ہیں تو اس شیئر میں بلکل بھی انٹری نہ کریں اور میرے ساپ سے اس شیئر سے دور رہیں اگر آپ کو میرے ساکر اچھا لگے تو پیش لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل بیٹن پریس کریں تاکہ آنے والی نیوز آپ کو ڈائریکٹ آپ کی ان باکس ملتے رہے بیگر 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 بیگر